جس طرح ہر کام کرنے کے کچھ بیسیک اصول ہوتے ہیں کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں اسی طرح ڈیٹا ویجولیزیشن کے بھی کچھ بیسیک پرنسپلز ہیں ان کو ہم یہ جو فورس کمنگ سلائیڈز ہیں اس میں ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے بیسیکلی ان میں یہی ہے بیسیکلی کہ آپ نے کلر کمبینیشن کلر کنٹراسٹ فونٹ سائز اور فونٹ اور جو بیک گرونڈ کلرز ہیں سیلیکشن آف چارٹ یہ ساری چیزیں بیسیکلی آپ کی اس کے اندر میٹر کرتی ہیں اور افکورس جو ہے تو آلویز کیپ ان مائنڈ آپ کس پرابلم کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اپنے چارٹ کی صورت میں ویجولیز کر رہے ہیں اور آپ کا جو ڈسیئن میکنگ ہے وہ ڈسیئن کس چیز کے بارے میں ہونے ہیں تو آلویز کیپ دیس ٹنگز ان مائنڈ ویجولیزیشن ٹیکنیش کی جو میں بات کروں وہ بیسیکلی یہ ہی ہیں یہ ویری بیسیک چیزیں ہیں کنٹراسٹ روز فونٹ سائز فونٹ کی سیلیکشن کچھ فونٹ بلا وجہ بہت زیادہ سٹائلیش ہوتے ہیں ان کی آپ کو پروفیشنل لائف میں ان کی ضرورت نہیں ہوتی تو بیسیک سیمپل ایریل ہے یا کیلبری فونٹ ہے اس طرح کے جو فونٹ ہے آپ وہ یوز کریں تو دیہر گوڈ اناف اور اس کا پھر جو سائز ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ نے کس سیچویشن میں اگر آپ ٹیکسٹ لکھ رہے ہیں تو آپ نے میبی بیس یا بائیس یا چوبیس اٹھائیس وٹیور جو بھی سائز وہ جب آپ ان کو اپنا سیٹ کرتے ہیں اپنی ڈیش بورڈ میں یا رپورٹ میں یا چارٹ میں تو یہ چیزیں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں انڈرسٹینڈ کرنے میں اور موسٹلی جو آپ کے ٹول ہے وہ دے آر یوزر فرینڈلی اور اس میں آپ یہ ساری چیزیں ایک دفعہ آپ نے چارٹ بنایا دیکھو اس کے اندرہ کہا آپ کا فونٹ ٹھیک نہیں ہے فونٹ کا سائز ٹھیک نہیں ہے تو وہ چیزیں آپ خود سے پھر کر سکتے ہیں اور ایون جو یوزر ہوتے ہیں جو بزنس یوزر ہے وہ بھی یہ چیزیں کر سکتے ہیں موسٹلی ان کی پریفرنس نہیں ہوتی بٹھے کن آلسو ڈوٹ یہ سیمپل چیزیں ہیں بسیکلی پھر جو ڈومین نولیج ہے کیونکہ جب آپ ایک چیز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ابھی جو میں اگزیمپل دے رہا تھا فرز کہ آپ سیلز کا ڈیٹے کی بات کر رہے ہیں تو وہ سیلز اگر آپ گاڑیوں کی سیل کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو می بھی آپ کو ایک ڈیفرنٹ جو آپ کے بز ورڈز ہیں اگر آپ گارمنٹس کی یا فیشن کی جو بات کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے پھر جو چیزیں ہیں جو آپ بات کرتے ہیں جو ڈیٹا سائنٹسٹ ہے اس کے لیے میت بھی ضروری ہے پروگرامنگ سکلز بھی ضروری ہیں بٹ جو ڈومین نولیج ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ پھر آپ اس پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں بزنس کے جو ایشیوز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور پھر آپ ان کو اتنا ہی اچھا ریپریزنٹ کر سکتے ہیں وانس یو نو کہ یہ پرابلم ہے اور اس کے پیچھے جو لوجک ہے وہ کیا ہے یہ چیز ہم نے جو ڈیٹا پائپ لائن ہے اس میں بھی ڈسکس کی تھی یا جو سٹیٹسٹیکل موڈل آپ نے سیلیکٹ کرنے اس میں بھی ہم نے ڈسکس کی تھی کہ ایز اڈومین نولیج ایکسپرٹ ایز ای سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ آپ ان چیزوں کو بڑا اچھا ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اور یہ بڑا ہی ضروری ہے جو آپ کی بیسک سکلز ہیں ان کے اندر کہ آپ نے ڈیٹا کو کس طرح سے ریپریزنٹ کرنا ہے اب فرض کریں اگر ہم اگزیمپل لیتے ہیں ویدر فورکراسٹ کی ویدر فورکراسٹ کے لیے بلکل آپ کو you have to be expert in maybe سیزمک ٹیکنالوجیز یا جیگرافی یا اور جو اس طرح کے کوئی سبجیکٹ ہیں لیکن اگر اب آپ بات کرتے ہیں فیشن انڈسٹری کی ریٹیل کی یا ای کامرس کی تو آپ نے اس کو اس لینگویج میں بات کرنی ہے اس لینگویج میں آپ نے اس کو ریپریزنٹ کرنا ہے اور اس میں ایک چیلنج جو نارملی آتا ہے کہ جو آپ کے ڈیمنشنز ہوتی ہیں جو کولمز کے نیم ہے ڈیٹا بیس میں یا ٹیبلز میں وہ نارملی اور وہ ایسے بھی ہوتا ہے بہت دفعہ کہ وہ آپ کو ان کے لیے پوری جب آپ ڈیٹا ڈکشنی پرپیر کرتے ہیں تو آپ ان کے جو ٹائٹل ہے فرض کریں اگر وہ ایج ہے یا ایج گروپ ہے یا فرض کریں انکم لیول ہے انکم گروپ ہے یا نام کا کولم ہے ہو سکتا ہے کہ جو ہیڈنگ ہے اس میں کچھ اور لکھو کیونکہ جب وہ ایپلیکیشن ڈیزائن کی جاتی ہے ان کا اپجیکٹیو ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور جو ڈیٹا اینالیسٹ ہے یا ڈیٹا سائنٹیسٹ ہے اس کا اپجیکٹیو ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو جب آپ نے اس کو ٹرانسفرمیشن کرنی ہوتی ہے ڈیٹا کی تو جو ڈومین نالیج ہے اب اس کے اندر جو کچھ مین چیزیں ہیں وہ ان کو ہم ون بائی ون تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جیسے میں نے بات کی تھی کہ جو آپ کا آڈینس ہے کس کو آپ نے جس نے بھی وہ ڈیٹا دیکھنا ہے جو گراف دیکھنا ہے چارٹ دیکھنا وہ کون ہے اب دیکھیں اس میں بھی بڑا یہ جو ہے نا میٹر کرتا ہے اگر تو وہ ٹاپ مینجمنٹ ہے فرد کرے سی او آف کمپنی ہے یا ہائیسٹ پرسن ان لوگوں کے پاس ٹائم بہت ہی کم ہوتا ہے تو وہ نہیں جانا چاہتے ہیں نیٹی گریٹیز میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جائیں تو ان کے لیے جو پھر آپ نے گراف دیزائن کرنا ہے جو اس کے اندر جو انفرمیشن ہوگی it have to be ویری ویری کمپیکٹ اور ٹاپ لیول کی انفرمیشن ہے ایس کے امپیر ٹو دیٹ اب اگر ایک آپریشنز کا بند ہے جو کہ آپریشنز کو دیکھ رہا ہے تو اس کی جو اگر فرض کریں یہ جو اس کا ایک منیجر ہے اس کو چاہیے same information same set of information suppose sales کی information ہے اب جو سی او آف دا کمپنی اس نے دیکھ رہا ہے کہ میں نے ٹوٹل کتنی سیل کی یا میکسیمم یہ کہ میرے جو تین چار پانچ ریجن ہیں ان میں کتنی سیل ہوئی that's it اب جو ریجنل منیجر ہے یا جو سٹور منیجر ریجنل منیجر نے دیکھ رہا ہے کہ اس کے ریجن میں جتنے سٹورز ہیں اس نے ان سب کی سیل دیکھنی ہے ٹھیک ہے اب جو کوئی ایک برانچ کا منیجر ہے اس نے صرف اپنی برانچ کی سیل دیکھنی ہے جو برانچ منیجر ہے اس کو نے شاید یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ میرے کونسی item بکے ہیں کونسی نہیں بکے کونسا size بک رہا ہے کونسا color بک رہا ہے تاکہ وہ اپنی next day کی یا future demand کر سکے اپنے جو central warehouse ہے یا جہاں سب اس نے اپنا stock جو ہے نا وہ replenish کروانا ہے تو اس طرح this is what you always have to keep in mind کہ کس level کا بند ہے who is your audience اور اس کو کس طرح کی information کی requirement ہو سکتی ہے پھر دوسری چیز ہے کہ جو sometime جو دیکھیں جو dashboards ہیں نا یا جو chart ہیں وہ definitely they represent the data لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ساتھ کو table بھی تھوڑا بہت لگانا پڑتا ہے جس کے اندر میں بھی کوئی high level information ہو تو اگر آپ سارے table لگا دیں گے تو then there is no use of visualization visualization تو ہے but that is sometime not self explanatory اس میں پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے chart لگا دیا فرض کرے ایک بار chart لگایا اور اس کو support کرنے کے لیے آپ نے ساتھ ایک table لگا دیا یا اگر آپ نے pie chart لگایا تو اس کے اوپر پھر جیسے وہ آپ اس کو جو data ساتھ وہ بھی جو ہے نا وہ colors combination سے سائز سے تو پتا چلتا ہے slice کا یہ 10% 20% ہے جب آپ کرتے ہیں جب mouse over کرتے ہیں تو پھر آپ کو data display بھی ہو جاتا ہے this is again one of the techniques جو visualization میں لوگ use کرتے ہیں اور کیونکہ اگر آپ سارا data ایک سا نہیں دیکھنا لیکن اگر آپ mouse کو باری باری لے کے جاتے ہیں ایک ایک bar کے اوپر یا کسی ایک point پہ تو وہاں پہ جو data ہے وہ display ہو جاتا ہے اور وہ پھر بڑا useful رہتا ہے تو یہ ساری techniques ہیں جو کہ آپ use کر سکتے ہیں پھر اس میں ایک objective ہے definitely important details کیا ہے جیسے ہم نے role کی بات کی تو ہر بندے کی جو information ہے اس کی importance کا level ڈیٹیل کا level different ہوتا ہے یہ بھر آپ نے دیکھ رہا ہے کہ میں کس بندے کو جو ڈیٹیل دینی جو میں نے پہلے آپ کو example دی sales organization کی CEO level پہ اس کو کیا ڈیٹیل ذرکار ہیں جو branch manager ہے یا جو regional manager ہے ان کے لیے اور یہ this is practical example آپ کسی store just look around you اور دیکھیں کوئی national level کا store ہے یا کوئی e-commerce کی website ہے اس کا ایک ایک e-commerce based website ہے جو sale کار رہی ہے اس کے جو stakeholders ہیں جو distribution جہاں سے sale ہو رہی ہے جہاں سے stock out ہو رہا ہے ان کی requirement جو ہے اس نے اور طرح سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور جو sales والا بندہ ہے وہ سیل کو دیکھ رہا ہے کہ کتنی سیل ہو گئی ہے لیکن جو store بندہ اس نے یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میرا stock ڈیلیور ہوا یا جو بھی میری ship ڈیلیور ہو گئی پیسے آگئے یا نہیں ہے کتنے بہت ساری کمپنیز میں یہ بھی ہوتا جو کوریر والے ہوتے نا جو کیش آن ڈیوری کے کیس میں سپیشلی تو وہ بڑا اس کی جو ریپریزنٹیشن ہے اس کا جو انیلیسیز ہے اس کی اپنی امپورٹنس ہے ایک کمپنی کے اندر ایک ڈیٹا سیٹ ہے ایک اور بھی چیز آپ پڑھیں گے وہ کیوب ہے ایک جو کیوب ہے نا یہ ڈیٹا مارٹ ہے لیکن آپ اس کو یہ سمجھیں کہ ایک آپ کے پاس ڈیٹا سیٹ ہے اس کو آپ چھے ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بڑی ریپریزنٹیشن آ جاتی ہے کہ آرڈینس کو ہونا ہے آپ نے چیزوں کو بیلنس کیسے کرنا ہے اور پھر آپ اس کے اندر سے یہ بھی کر سکتے آپ ایک اور چیز بھی دیکھیں گے اس میں جب آپ جاتے ہیں اسے کہتے سلائس وٹ ایف انیلیس اس طرح کے بھی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ 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 یہ ہوتا ہے کہ پورا جو کیوب ہے اس میں صرف ایک چنک نکالا فرض کریں یہ جو ایک باکس ہے وہ اور ڈیٹا کا آپ نے ایک سٹیکٹ کیا اور اس کے اوپر آپ نے کیا دیکھا کہ یہ اس کا کسی اور چیز کے ساتھ کیا اس طرح کی چیزیں جو آپ کے لئے بہت زیادہ کرتی ہیں جو جو اس میں بھی آپ نے اپنی پوری پلاننگ کر رہی ہوتی ہے اگر آپ ان پری ہینشن ہے اس کو ڈیویلپ کرنا ہے اور یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے اور یہ جو اینلیٹکس کا یا ڈیٹا سائنس کا ایک بہت بڑا ڈیوانٹیج یہی ہے کہ آپ کا ایک ڈیٹا سیٹ ہے جو کہ آپ نے کسی ایک سیسٹم سے ایمپورٹ کیا آپ اس کو لے کے اپنے ڈیٹا ویر اس میں یا اپنے یہ جو ڈیٹا لے کے اور اس ہی کو ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ یوز کرتے ہیں سیلز والا اپنے مقصد کیلئے یوز کرتا ہے جو پروڈک ڈیویلمنٹ والے یا جو ڈیزائنر تو جو بھی کرنی ہے انیلیسز کرنی ہے تو یہ کچھ بیسک پرنسپل ہے اس کے ہمارے جو ڈیٹا ویولیزیشن کے یہ پھر جو ہم نے کلرز کی جو میں نے بات کی تھی کلرز آپ نے کون سے یوز کرنی ہے شیف یوز کرنی ہے پیٹرنز یوز کرنی ہے جو فونڈ کا کلر ہے کنٹراست ہے یہ کچھ اور بیسکل ایک ایک اگزیمپل ہے آپ کو یہ ایکسپلین کرنے کے لئے کس طرح آپ جو فرض کریں یہ جو انفرمیشن یہ آپ کی کوئی اور پکچر ہو سکتی ہے اس ایرے میں اس can be your table اس طرح سے آپ چیزوں کو organize کر سکتے اور یہ جو سارا کچھ ہے everything can fit in one dashboard right that is how it work یہ جو last slide تھی یہ تھوڑا سا rough ہے لیکن اگر میں اس کو practically آپ سسٹم پہ دیکھیں گے ایک data scientist جو اس کے ذہن میں دیکھیں بیسکلی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ data scientist ہے یا جو analyst ہے وہ اس کے ذہن میں بیشمار چیزیں ہیں جو pie chart بھی ہے اور line graph ہے bar chart ہے لیکن جب وہ اس کو اپنے سسٹم میں لے کے ہے تو then it is being displayed differently یہ جو اوپر چیزیں ہیں یہ سارا کچھ اس کو available ہے دکھانے کے لیے اب اس نے اس میں سے select جو کی ہے وہ چارٹ اور جو آپ اس میں سے پھر use کر کے اپنے اپنے ڈیشپورڈ میں لے کے آئیں گے that is your selection and it should be based on all the basic rules جو ہم نے discuss کی ہیں